اس وقت ہم موجود ہیں مہینو وطن پاکستان آرگریزیشن کے چیئرمن وسیل بھائی کے ساتھ آئے ہیں اسلام علیکم سر سر یہ مجھے بتائیے گا مہینو وطن پاکستان آرگریزیشن ابھی 6 ستمبر کو بہت بڑا پرگرام کرنے جا رہے ہیں ایوینٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا کیا ارادہ ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں دراصل یہ ایوینٹ جو ہے یو میں دفاع کے حوالے سے رکھا گیا ہے اس میں دراصل ہم فوج کو خراج تحسین پیش کریں گے اور فوج کو شہید جو نوجوان جو ریسیٹلی شہید ہوئے ہیں اور انہیں خراج تحسین پیش کریں گے اس ایوینٹ کو رکھنے کا مقصد ہے تاکہ ہماری یہ لوگوں کو موٹیویشن ہو اور لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچ سکے سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا ماشاء اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلا پرگرام یہ بہت بڑی سزا پر آپ ماشاء اللہ کر رہے ہیں بڑے بڑے نام سننے میں آ رہے ہیں کہ آئیں گے تو کیا آیا یہ آئیں گے صرف سننے میں آ رہے ہیں نہیں سر یہ اس پہ ہماری پوری کوشش ہے انہوں نے ہمیں اپروول دیا ہے کہ انشاءاللہ وہ شرکت کریں گے اور ہماری پوری کوشش رہے گی یہ بڑے مہمان ہمارے پرگرام میں انوائیڈ کریں خاص طورہ اور انگی ٹون کے علاقے پہ جو پشمندہ علاقہ ہے بہت گریب ترین علاقہ ہے اگر اس پرگرام میں بڑے بڑے شکشت ہمارے ساتھ شرکت کریں گے تو ہمیں بہت اچھا ہوگا اور اچھا لگے گا اور ہسلا افزائی ہوگی ہماری اور نیکس ٹائم انشاءاللہ اور انگی ٹون پہ اس طرح کے بہت بڑے بڑے ایوینٹ پہ کوشش کریں گے کہ جاریوں ساری اور دوسرے انجو بھی اس طرح کے ایوینٹ کریں سر دیکھنے میں آیا ہے یہ اور بھی انجو ہیں جو آپ کرپشن کا شکار ہوئی ہیں تو مہلی وقت پاکستان اگرشن آگے جاگے کوئی ایسا تو نہیں کوئی کرپشن کے معاملات میں آجائے یا اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملات میں تو کیا آپ کا آگے کا منشور کیا ہے جی سر ہمارا آگے کا منشور ہے پریزینٹ تو پاکستان لف ٹو پاکستان اور لف ٹو پاک آرمی تو اس مقاسد کے اصول کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی ہمارا میمبر سے ہٹ کر درگزر کرتے ہوئے گلت فیل پہ اگر پایا گیا تو ہم اسے بلکل اس کو نیوٹیفیکشن جاری کرتے ہو اس کو اس انجو سے ہٹا دی گئے سر یہی بھی مجھے بتا دیئے گا یہ آپ جب اتنے غریب علاج کے اندر آپ نے ماشاءاللہ کو قرآن رکھا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے تو غریبوں کے لیے بھی کچھ سوچا ہے یا صرف اوپر سطح پہ ہی کام ہوگا دراصل ہم نے غریبوں کے لیے بہت اچھا سوچا ہے انشاءاللہ اس ایونٹ کے بعد ہم ایک کلینک کا اتطاعدہ کر رہے ہیں جس میں غریبوں کے لیے مفت علاج فرائم کریں گے انشاءاللہ اور ہماری کوشش ہے کہ فری اسکول سسٹم بھی ہم قائم کریں اور دیگر چیزوں پہ غریبوں کے لیے فیسلیٹیز دیں راشن وغیرہ تقسیم بھی کریں انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم یہ اقدام بھی انشاءاللہ کریں گے سر بہت ساری نام نیات انجوز ہیں جو یہ کیے چکی ہیں کہ ہم غریبوں کے لیے یہ کام کرتے ہیں غریبوں کے لیے راشن دیتے ہیں غریبوں کے علاج کے لیے کرتے ہیں صرف یہ سننے میں آ رہا ہے عمل میں میں نے نہیں دیکھا آپ چا کہتے ہیں سر بالکل آپ کی بات بجا ٹھیک ہے آپ درست فرما رہے ہیں انشاءاللہ ہم ایسا کوئی اقدام کریں ہیں جس پہ ہم کہیں نہیں وہ کر کے دکھائیں تو ہماری کوشش رہے گی کہ ہم کر کے دکھائیں اس کے بعد ہم لوگوں تک اپنی میسیس پہنچائیں کہ دیکھیں ہم نے یہ کام کیا ہے پہلے سے ہم کچھ کہا نہیں سکتے لیکن ہمارے ویجن ہیں ہمارے ایک منشور ہیں انشاءاللہ اس کے مدد نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس کام کو سر انجام دیں گے سر آخری بات یہ بتا دیں باڑ کوئی فنڈنگ کا سلسلہ ہے آپ کا جا سر ابھی تو کوئی فنڈنگ کا سلسلہ نہیں ہے انشاءاللہ فنڈنگ کا سلسلہ کسی کے سپورٹ حاصل نہیں ہے انشاءاللہ ہم ہماری کابینہ میں تمام لوگ اس طریقے سے ہیں کہ وہ آپس میں کلیکشن کر کے آپس میں ڈونیٹ کر کے ہی اس پرگرام کو ترتیب عمل میں لے کر آئے گیا انشاءاللہ اگر کوئی فنڈنگ کا سلسلہ رہا تو انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر اورنگی ٹون کو فائدہ پہ جائے گی